بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم پاکستان میں آئی انہوں نے بھی جو دورہ کیا بہت بڑا اس میں سے تیس فرشات پر 30 فرشات پر مکمل ہو چکے لیکن اس کے باوجود انہیں کیا چاہیے پاکستان سے اور وہ کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے پھر اب طالبان کی طرف سے دوبارہ افغانستان سے ڈیورنڈ لائن جو ایک روس کرنے پر بقاعدہ ایک بڑا حملہ بھی ہوا اور آخر میں جو شہباز گل کی زمانت بلاخر ہوگی نیوٹرل نے کیوں گھٹنے ٹیک دیئے کیا معاملہ ہوا سب سے پہلے یہ اہم خبر جسے میڈیا میں چھپایا جا رہا تھا بلکل اس طرح جس طرح آپ کو پتا ہے کراچی کے حالات سامنے نہیں لائے جاتے سیکیورٹی فورسز کے نہیں لائے جاتے بورڈر کا نہیں بتایا جاتا یہ افغانستان کے ساتھ جو طالبان کا کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو معاہدی ہوئے اس کی تفصیلات بھی سامنے نہیں لائے گی کم قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا کیا شرائط تھیں یہ ساری چیزیں سامنے نہیں لائے گی بلکل بھی یہ جو دو سو لوگ اب پاکستان میں اسلامباد میں آپ کو پتا ہے ایک بڑی مسجد میں لائے گئے اور یہ بقاعدہ طور پر رجحان سے انہیں لائے گیا یہ خود نہیں آئے یہ خبر ڈان اخبار میں اللہ نہیں چھپ چکی ہے پبلک ہو چکی ہے اس لئے اس پر بات کر دیتا ہوں پہلے جب میرے بس معلومات آئی تھیں تو میری کوشش تھی کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خراب نہیں بڑا سنسٹیو معاملہ ہے لال مسجد کی خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب انہوں نے منگل کو دو سو کے ق قریب جو نوجوان بچے تھے انہیں بھاری اسلحہ سے وہ لیس تھے انہیں لال مسجد میں جگہ دی جس پر یہ معاملہ پھر تھا وہ اتظامیہ کے نوٹس میں آیا کیونکہ یہ بہت بڑی نقل و حرکت تھی دو سو لوگوں کو آپ نہیں چھپا سکتے انہوں نے سامنے آنا ہے تو پولیس نے پھر خبر ملنے پر پھر اس علاقے کو گھیرا مسجد کے اطراف میں اور پھر پولیس کی جو آپ کو پتا ہے وہاں ایسا چون انہوں نے کوشش کی کہ ان سے بات چیت کریں ان کے ساتھ مذاکرات کریں ل لیکن نوجوانوں کے پاس وہاں شوٹ مشین گنز موجود تھی پولیس نے مضائمت نہیں کی اور وہ لوگ ایسے بھی مسجد کے دروازے پر اس کے اردگر اطراف میں بیٹھ گئے اور ان پر کوئی بات کرنے کو فیلال کوئی بندہ تیار نہیں ہے کوئی کمنٹس نہیں کر رہا کوئی حکومتی بیان کوئی فوجی بیان کوئی نہیں ہے معاملہ بڑا سنگین ہے اور میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اس کی تھوڑی پرویز مشرف کا دور آپ کو یاد ہوگا یہ مسجد انیس سو ساٹھ میں اسلامباد میں تعمیر ہونے والی ان تین امارتوں میں اس وقت ایک سینما تھا ایک سینٹرل بینک تھا اور ایک یہ لال مسجد تھی یوب خان کے دور کی بات کرو یہاں پر مولانا عبداللہ ہوا کرتے تھے جو زلفکار علی بھٹو کے خلاف مہین چلی اس میں فرنٹ پہ تھے بہت پیش پیش تھے تو جب زیولاک نے مارشلہ لگایا تو پھر انہیں چیئرمن روت حلال کمیٹی بھی لگا دیا گیا اور سب سے بڑھ کر جب افغانستان میں آپ کو پتہ ہے روس کی فوج آئی وہاں حملہ ہوا تو جہاد کے لیے جو افغان بھی کرتے تھے یہاں سنے سپورٹ بھی کرتے تھے انہیں بھیجا جاتا ہے جب روس کی فوج وہاں سے نکل گئی تو اس کے بعد انیس سو چھانوے میں طالبان کی جب حکومت افغانستان میں آئی تو انیس سو ننانوے میں مولانا عبداللہ کی پھر اسامہ سے ملاقات بھی ہوئی اچھا اس ملاقات کے ایک ہفتے کے بعد ہی مولانا عبداللہ کو ان کے گھر کے بائر ہی وہاں پہ قتل کر دے پھر یہ مولانا عبدالعزیز ان کے بھائی جو تھے بیٹے سربراہ بنے دوہزار چار میں جب پرویز مشرف نے جو آپ کو پتا ہے فاتح میں قبائلی لحکوں میں آپریشن کیا تو اس وقت مولانا عبدالعزیز نے ایک فتوہ جاری کیا تھا کہ پاک فوج کے جوان شہید نہیں ہیں اور القیدہ کے شہید ہیں تو اس پہ جنگ کا پھر اعلان بھی ہوا دوہزار پانچ میں پھر نفاظ شریعت کی مہم مولانا عبدالعزیز نے چلائی پھر مشرف حکومت نے آپ کو پتا ہے لال مسجد کے خلافہ آپریشن کیا مولانا عبدالعزیز برکے میں فرار ہوتے پکڑے گئے تھے عبدالرشید جو تھے ان کے بھائیوں نے احلاق کر دیا تو یہ پاک فوج کا اس وقت کررل بھی شہید ہوا تو اس میں یہ سارے معاملات آپ کو یاد ہوں گی ساری تفصیل میں نے آپ کو ریفریز کر رہی ہے یاد کر رہی ہے تو افغانستان میں اب طالبان کی حکومت واپس آ چکی ہے اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرم ایجنسی میں آپ کو پتا ہے یہ بار نہیں لگانے دے رہے ہیں افغان طالبان جو ان کے سپوکس پرسن ہے بلال کریمی اس نے کہا ہے دیکھیں یہ اصول ہے ہم کسی صورت میں یہاں کوئی فوجی تنص اسی بات کوئی بار کوئی دیوار نہیں چڑھنے دیں گے چاہے آپ جو مرضی کر لیں اب پاکستان کی طرح سے فوج نے آپ کو پتا ہے پہلے بار بھی لگائی پھر بارڈر بنانے کی کوشش کی دیواریں تو دونوں طرح سے پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اس میں تین پاکستانی فوجی جب وہ شہید ہوئے اور دوسری طرح پر ظاہر ہے پھر پاکستان فوج نے بھی حملہ کیا ان کا بڑا نقصان ماں ہوا تو معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ابھی جو فی گریلیس سے نکال کر وائٹ لسٹ میں پاکستانے جانے کی کوشش کی اس کے لیے دو صرف اہم سفارشات پوری کرنی ایک منی لانڈرنگ کا کنٹرول اور دوسرا کے جو دہشتگردی کو فنڈنگ اثر ہوکنا ہے مرنا اس ملک کو گریلیس سے بلیک میں ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ کے لیے کرزہ لینا کسی کے ساتھ تجارت کرنا یہ تقریباً نممکن ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس وقت پاکستان آلڈی آئی ای 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 ایف کے پروگرام کے اندر چل رہا ہے جہ وہاں پہ انہوں نے آپ کو بتا ہے فیٹ اف کی گریلیس کی بہت بڑی کنڈیشن ایک شرط رکھی ہوئی تھی اب ان کا کہنا ہے فیٹ اف کہا کہ مولانا مسہود ازر جو ہندوستان کو مطلوب ہے ان کے خلاب بھی اب ایکشن کریں پاکستان کا کہنا ہے کہ جی وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے پاکستان میں تو ہے ہی نہیں اب وہاں افغانستان میں ہونے کے پورے چانسز ہیں کیونکہ اس وقت تکہ تحریک طالبان پاکستان کی بھی باقی لوگ وہیں موجود ہیں وہیں پر انہیں اس وقت جو ہے پروٹیکش مل رہی ہے ان کی بقیدہ طور پر حفاظت کی جاتی ہے انہیں جلوسوں میں لے کے جائے جاتا ہے تو اب ان کی یہ برانچ اکر ملال مسجد میں پاکستان کے اندر اپنی پروکسی بنانے میں افغان طالبان کامیاب اگر ہو جاتے ہیں جس کی پوری کوشش کی جاری ہے تو اس وقت پھر معاملات خراب ہوں گے افغان طالبان کی اب پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہی جو ماضی میں تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ان کے تعلقات زیادہ مضبوط ہیں ہندوستان کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے وہاں انہیں ایڈ ملی انسانی حقوق کی کھانا ملا ابھی اندوستان کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے وہ جو سات ارب ڈالر امریکان ان کے دینے ہیں فریز پڑے ہوئے وہ بھی ریلیس کیے جائیں ان کے ساتھ ٹریننگ کروائے جن کی فوجیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں ڈیم بنایا جائے بڑا کام ہو رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کریں دنیا آپ کو تسلیم کر لے گی آپ کو انٹرنیشنل جو دھارہ ہے اس مسائل سارے حل ہوگی تو یہ سارا ان کے لیے بڑا لیوکریٹیو پیکج ہے پاکستان سے جان چھڑانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں بلکہ انہیں اب پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جن پہ تتہ کیا وہی ہوا دینے ہیں اب یہ کہ روس افغانستان چھوڑ کر جب گیا تھا تو سارا نزلہ پاکستان پر جا گیا یہاں پر سیکیورٹی داروں کا مضبوط پلان بڑا ضروری ہے ورنہ آپ کو پتہ ایک لاکھ لوگوں کی ہم نے شاہتیں دیں سو ارب ڈالر سے زائد ہم نے نقصان کروا ہے اس جنگ میں یہ سارا بیکار اور بے سود ہو جائے گا اتنی قربانیاں لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں ان کی کوشش کیا ہے دیکھیں جو رانہ صلی اللہ اللہ پنجاب میں اور مریم نواز جو عمران خان پر یہ توہین مذہب گستاخی رسول نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح احسن اقبال کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کام کروانا چاہ رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مذہبی کارڈ کو استعمال کریں کیونکہ سیاسی طور پر یہ لوگ شکاس کھا چکے ہیں پتہ چل گیا ہے کہ پاپولارٹی میں عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے تو اب یہ وہ لوگ کام یہ وہی کہہ رہے ہیں جو مطرمہ بینظیر بھوٹو کے ساتھ اس وقت جنرل جاو الحق نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا مولانا عبدالقادر ازاد تھا اس وقت اس نے نواز شیف کے اشارے پر یہ فتوہ دیا تھا کہ بینظیر بھوٹو اسلام سے خارج ہے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے ان کے مسلمان سمجھ کر انتخابی سماجی اور عدبی یاد رکھے تعاون کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے اس بندے نے قرآن سر پر اٹھا کر یہ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے آج نواز شیف صاحب کی ہی صاحبزادی مطرمہ مریم نواز صاحبہ عمران خان کو غیر مسلم اور گستاخر رسول قرار دینے کے لئے ٹرینٹ چلوا رہی ہیں جویل لطیف جیسے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروا رہی ہیں اور سب سے پڑھ کر دیکھیں یہ معاملہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات ہیں یہ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ بڑا پیچیتا اور خطرنا یہ سیاسی معاملے سے ہٹ کر اسے آپ دیکھیں یہ جو آج ان کے ساتھ کرنے کوشش کریں کال ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے ایسا نقبال کا یاد رکھیں معاملہ حکمرانی کے چکر میں اب آپ ہر لیول پر گر جاتے ہیں اتنے عوام کو اکسانے کی کوشش کبھی پہلے تو چلیں غیر ملکی ایجینٹ یہودی ایجینٹ آتا تھا ٹھیک تھا اب فتوے شدت پسندی آپ کو یاد نہیں ہے میں کہاں سے کہاں شدت پسندی پر ہم پہنچ گئے عمران خان نے تو علماء کو بلا کے پ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے چلا جا سکتا ہے مجھر رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی گئی ناظرہ قرآن لازمی کیا گا سکولوں میں عمران خان تو یہاں تا کہہ رہا تھا کہ بل گیٹس کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو وہ مسٹر چپس فیمس جو ہم پڑا کرتے تھے مضمون اسے نکال گیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا گیا مدینہ میں جوتہ نہیں پہنتا اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا بل یہ باتیں بڑی ضروری ہیں جب یہ باتیں وہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مذہبی ٹاچ دے دینی یہ مذہبی ٹاچ ہے آپ کس تاخیر حسول اور الفاظ کو آگے پیچھے کر کے کھیل لے وہ مذہبی ٹاچ بھی نہ سنے آپ حال ان کا اپنا یہ ہے کہ میں شہباز شریف کا بیان سن رہا تھا کہتے ہیں کہ میں کسی کو فون کرتا ہوں کسی ملک کو تو وہ یہ سمجھتے ہیں مانگنے آئے ہیں مجھشت بری طرح ڈوب چکی ہے اور شدت پسندی میں آپ ملک کو بالکل آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں شہباز گل کی جو زمانت منظ اس میں وفا اور بہادری ظاہر ایک بہت بڑی جنگ تھی شہباز گل جیت گیا عدالت میں ایک ثبوت بھی پیش نہیں ہوا مار مار کے اسے پوچھتے رہے عمران خان کھاتا کیا ہے عمران خان ملتا کس سے ہے وہ ویڈیو کہاں جو بنائی ہے لیکن شہباز گل نے سارا کچھ برداشت کیا اس کے وکیل نے بڑے اعلیٰ شاہ دلائل دیئے جس اس عطرم اللہ جب اسے کہتا ہے کہ کیا فوج کو سیاست میں ملوث کیا جا سکتا ہے بیسے تو اس کا جواب بڑا ساد ہے کہ کس دور میں یہ سیاست میں ملوث نہیں تھے اب دیکھیں بغاوت کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے اس میں کوئی اجازت تھی نہیں شہباز گل کے بھیل نے یہی بات کی کہ اگر فوج کے خلاف بات کی ہے تو پھر آپ ایمان مزاری کے کیس میں جس طرح آپ نے فوج وہاں بقاعدہ طور پر مدعی بنی شہباز گل کے خلاف آپ کیوں نہیں مدعی بن رہے تو یہ بڑا امپورٹن تھا اب صدر عرف علیوی کے انٹریو سے بہت ساری چیزیں کلیر ہوئیں پھر فی بیس کانفرنسز ہوئیں انٹریوز ہوئے انہیں آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہار مان رہی ہے یہ درمیانی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اسی لیے مریم نواز صاحبہ کو جو پاسپورٹ کے لیے عدالت جا رہی ہیں کہ انہیں مل جائے تاکہ یہ جو سب کچھ بدلے سب کچھ چینج ہو تو وہ یہاں سے نکل جائیں لندن پہلے سے اب باؤجی تو وہاں موجود ہیں خالدان موجود ہیں عمران خان کا بھی دنیا نیوز کے انٹریوی اسی لیے نشر کرایا گیا اور جو ایوان صدر میں خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات کی بات چیت بھی بہت زیادہ ہوئی اس پر بھی کوئی خاص ابھی تک تردید نہیں آئی فیصل وادہ جو کہہ رہا ہے کہ جب آرمی چیف کو ان کے اپنے رہنما بہت سارے ملتے تھے تو خود کو بڑے بزارت عظمہ کے امیدوار کے طور پر پیش کرتے تھے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط فہمیاں سیاسی طور پر پیدا کی ہیں فوج اور باجوا صاحب اور ان کے درمیان اب نئے انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتا ہے چھے مہینے دیس دن کا وقت ہے سیچویشن بڑی عجیب و غریب ہوتی جاری ایک طرف سیکیورٹی کے معاملات کو ایسے بنایا جا رہا ہے تاکہ سیاسی میدان میں بھی مسئلہ بنا رہے وہاں پر بھی انگیج رہے اور کوئی نہ کوئی چلتا رہے معاملہ یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو دیکھیں یہ نہیں اور یا تو یہ اپنی غلطی سے پالتے ہیں پھر انہیں سبال نہیں سکتے جب آپ نے ان کو پالا ہے پھر انہیں سبالے نہیں تو پھر انہیں کنٹ وہاں سے کیسے ہو سوات لوگ آ کے رہنے لگے وہی لوگ اب کیسے اس طرح یہاں پر اسلامباد پہنچ گے آپ کیا سوئے ہوئے دو سو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں آپ اڑکے تو ہوا میں کوئی آتا نہیں تو یہ راستے میں جتنا بھی فیلئر ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کون ہے ان کے بیچے پنجاب جس طرح پہلے وہ رانس نولا گھوما پیلا کرتے تھے ان کے ساتھ اسی طرح کے لوگ شامل ہیں بیچ میں جو کہ ساری وردات کرتے ہیں تو اس پر سارا کام دوبارہ کرنا پڑے گا فرنہ ہم ایک دفعہ پھر دوزار چار میں چلے جائیں گے بڑی مشکل سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوئے تھے اور اللہ اللہ کر کے ملک چلنا شروع ہوا تھا انہوں نے پھر ایک دفعہ اس طرف تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور پاکستان کے لوگوں پر اپنا فضل و کرم کرے حالات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں یہ انسیٹنس سیچویشن آٹ دنس جنوں میں ختم ہو تاکہ آگے کی طرف بڑے ہیں اپنا خاص کیاہ رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازے اللہ حافظ